حدیث 59 مسائب اور مشکلات گناہ کا کفارہ ہے عن عشت رضی اللہ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مصیبت تصیب المسلمہ اللہ کفر اللہ بہا عنہ حتی الشوکتی شاکہا کتاب المرضہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مصیبت بھی کسی مسلمان کو پہنچتی ہے یہاں تک کہ اسے اگر ایک کانٹا بھی چپ جائے ایک کانٹا ایک انجیکشن کی سوئی تو اللہ اس کے سبب اس سے گناہ مٹا دیتا ہے گناہ صاف ہونے لگتے ہیں تو نیکس ٹائم اگر کوئی اللہ نہ کرے کسی کو کوئی تکلیف ہو کوئی سرجری ہو کوئی ویکسینیشن ہو کوئی کسی طرح کے بھی ایسی کیفیہ سے گزرنا پڑے تو ساتھ ہی سوچنا شروع کر دیں کہ میری دھلائی ہو رہی ہے میری صفائی ہو رہی ہے اور ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تو تو رحیم ہے اس کے بغیر حساب کر دیں ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر کوئی مصیبت بیماری رنج و غم یا تکلیف یعنی اس حدیث میں تو صرف مصیبت کا لفظ آتا ہے کوئی بھی ایسی نہیں آتی یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی اسے چپتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ دور کر دیتا ہے تو تکلیف بھی بلیسنگ ان ڈسگائز ہے تکلیف بھی بندوں پر اللہ کی ایک نعمت ہی ہے کیونکہ اس کے ذریعے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ادربائز ان گناہوں کی اگر سزا ملنے لگے تو وہ تو بہت ہی سخت ہوگی تو اس لیے انسان کو اگر کوئی بھی پریشانی ہو بیماری ہو غم ہو تو اس پر انسان کو اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے ابھی ہم نے پڑھا نہیں یعنی تکلیف آنے پر بھی انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے قید خانہ ہے اس میں اس کو جب تک زندہ ہے مسلسل آزمائشوں کا سامنا ہے کوئی نہ کوئی امتحان اندر سے یا باہر سے آتا ہی رہے گا اور آپ نے یہ بات تجربے میں دیکھی ہوگی کہ انسان ہمیشہ اس دنیا میں خوش رہ نہیں سکتا ایک دن خوش ہوتا ہے تو دوسرے دن غمگین ہوتا ہے ایک دن کوئی چیز اس کے پاس آتی ہے تو دوسرے دن نہیں آتی ایک دن کوئی شخص اس کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے اگلے دن وہی اسے لڑائی کر رہا ہوتا ہے مثلا نئی نئی شادی ہوتی ہے تو بڑے اچھے دن کچھ گزرتے ہیں پھر وہی شعور ہوتا ہے وہی بی بی ہوتی ہے ایک دوسرے لڑنا شروع کر دیتے ہیں انسان ہی تحران ہوتا ہے یہ کیا معاملہ ہے ابھی تو اتنی محبتوں کا اظہار تھا اور ابھی ایسے ایسے لڑائی ہیں کہ اللہ مانوالحبیس تو یہ دنیا میں حران تبدیلی ہو رہی ہر لمحے چینج آ رہا ہے دل کے جذبات میں تبدیلی آتی ہے باہر کے حالات میں آتی ہے موسموں میں آتی ہے ہماری سوچوں میں آتی ہے لوگوں میں آتی ہے اس کو ایک سب کر لینا چاہیے کہ this is a fact اور پھر جو بھی نئی سیچویشن ہر روز کھڑی ہوتی ہے تو اس بارے میں انسان کو پہلے سے ہی انٹیسپیٹ کرنا چاہیے کہ یہ تو ہونا ہی تھا یہ تو آنا ہی تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ تو ہم ضرور بہ ضرور ہے امتحان لیں گے ازمائیں گے یہ تو وہ نہیں ہے لیکن مومن کا معاملہ جو ہے ان ازمائشوں میں خیر والا ہوتا ہے بھلائی والا ہوتا ہے یعنی اگر وہ تکلیف پہ سبر کر لیتا ہے تو اس سے اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی خوشی پہنچتی ہے اور شکر ادا کرتا ہے تو اسے بھی درجات بلند ہوتے ہیں تو یاد رکھئے مسائب کو برا بھلا نہ کہیں مسائب کو برا نہ سمجھیں خواہ ایک کانٹہ ہی کیوں نہ ہو کیونکہ اس سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے تکلیفوں سے بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں انسان کو لیکن ہمارے ریاکشنز دو طرح کے ہوتے ہیں یا تو ہم مسئیبت پر عجر و ثواب کی نیت کرتے ہیں اور یا پر اس پر دل تنگ ہوتا ہے اور ہم بس پریشانی کا ہی ظہار کیے چلے جاتے ہیں تو اگر تکلیف آئے چاہے گرمی لگے چاہے حبس ہو چاہے نیند ہو چاہے بھوک ہو چاہے کچھ بھی ہو کوئی بھی تکلیف جو آئے تو اس پر کیا کرنا چاہیے انسان کو فوراں سوچ لینا چاہیے میرے لئے اس پر عجر ہے بعض اوقات ایسا تھا کہ کانٹہ ہوتا نہیں لیکن جسم میں ایسے کوئی چیز چپسی جاتی ہے تو فوراں کیا سوچے پوزیٹیف تنگ ہے میرے لئے عجر ہے اس میں عجر ہے یہ باعث سے عجر اس کا فائدہ یہ اور پھر دو فائدے ہوتے ہیں ایک نہیں ایک گناہ مٹتے ہیں دوسرے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور دوسرا رویہ کیا ہوتا ہے کہ مسئیبت آنے پر جزا فضا دل تنگ انسان مو سے غلط پاتے نکالنا شروع کر دیتا ہے دوسروں کو ستانا شروع کر دیتا ہے گالی گلوج بعض اوقات شروع کر دیتا ہے نہ صبر کرتا ہے نہ عجر کی نیت کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ مسئیبت تو نہیں ٹلتی لیکن اس کو ملتا کچھ بھی نہیں ہاتھ پھلے کچھ نہیں آتا تو بہتر کیا ہے پھر صبر ہی بہتر ہے عجر کی توقع ہی بہتر ہے تو مسئیبتوں اور آزمائشوں میں بندے کے لیے انعامات ہوتے ہیں بڑی خوبصورت حدیث ہے مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مسئیبت میں مبتلا کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو تکلیف میں ڈال دیتا ہے کیونکہ تکلیف کے ذریعے انسان بار بار اللہ کی طرف پلٹتا ہے خوشحالی میں انسان اللہ کی طرف اس طرح نہیں پلٹتا خوشحالی میں انسان اللہ سے زیادہ تر غافل ہی ہوتا ہے مستی میں آ جاتا ہے ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو جاتا ہے لیکن جب تکلیف آتی ہے اور وہ تنہائی انسان کو اللہ کی طرف راغب ہونے پر مجبور کرتی ہے پھر انسان یہ بھی سوچے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کس بھلائی کا ارادہ کیا مجھ سے انسان دعا بھی کر سکتا ہے کہ یا اللہ اس تکلیف سے جو مجھے سکھانا چاہتا ہے وہ میں سیکھ ہی جاؤں اور وہ مجھے نظر آ جائے اس کی حکمت مجھے سمجھ آ جائے اور بعض اوقات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی زندگی میں ایک کے بعد ایک مسئلہ ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک چین آتا ہی نہیں تو حدیث میں آتا ہے مومن مرد یا مومن عورت پر اس کے جسم کی طرف سے اس کے مال کی طرف سے یا اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیہ آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا ایک بھی گناہ باقی نہیں ہوتا صاف سترہ ہو کے آپ دیکھئے کہ جب کسی سے ملاقات کی تیاری کرتے ہیں آپ تو کیا کرتے ہیں صاف سترے ہوتے ہیں نہاتے ہیں دھوتے ہیں اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور صاف سترے ہو کے جاتے ہیں تو کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جو صاف سترہ ہو کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے کہ اس کے ذمہ ہے گناہ بھی باقی نہیں رہا اس کا مطلب نہیں مصیبتیں مانگنا شروع کرتی اس کا مطلب یہ ہے کہ مصیبتیں تو بیسے ہی آ جائیں گے نام بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ بچا کر ہی رکھے آفیت میں ہی رکھیں لیکن چھوٹی مصیبت آئی ہے بڑی آئے اس میں صبر کریں صبر کیسے زبان سے شکوہ نہیں جسم سے ازتراب نہیں اور جزا فضا نہیں پھر اسی طرح تکلیف پر صبر سے درجہ بلند ہوتے یعنی صرف صفائی نہیں ہوتی بلکہ ہائی رینکس پہ چلے جاتا ہے انسان سنن نبی دعوت کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندے کے لیے جب اللہ کے ہاں کوئی مقام اور مرتبہ مقدر ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اپنے عمال کی بنا پر اس تک نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے جسم یا اس کے مال یا اس کی اولاد کی طرف سے اس کی آزمائش کر لیتا ہے تو وہ اس درجے پہ جا پہنچتا ہے یعنی بعض وقت ہماری نیکیاں اتنی نہیں ہوتی کہ ہمارے درجے بلند ہو سکیں پر حقیقت ہے ہم سب اپنی نمازوں کا اجائزہ لیں ہے کوئیلٹی کی نماز کہ جس پہ ہم کہیں یہ نماز تو واقعی ایسی نماز ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکوں لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ کوئیلٹی نہیں آتی پھر اسی طرح باقی چیزوں میں بھی روزے رکھنے کا سوچتے رہتے ہیں نفلی روزے رکھیں گے رکھیں گے رمضان میں خوب بہت کرتے ہیں روزے رکھنے کا کوئی مشکل کام ہی نہیں دیکھنا تو سے اب تو بسارہ سال روزے رکھوں گے اور وہ اگلی مہینہ میں شوالی کے رکھنے مشکل ہو جاتے ہیں پھر قضاء روزے بھی لٹکتے رہتے ہیں اسی طرح صدقہ خیرات ہم کس چیز میں پورے ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا ہر چیز میں کمی ہے ہر چیز میں کمی تو پھر یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کمی کو کسی مشکل میں ڈال کے پورا کر دیتا ہے کبھی جسمانی تکلیف ابھی باہر سے کسی انسان کی طرف سے تکلیف یعنی کسی نہ کسی شکل میں تکلیف آ جاتی ہے تو جتنے بڑی آزمائش اتنا بڑا عجر اور پھر قیامت کے دن اتنا بڑا عجر کہ دوسرے لوگ تمنہ کریں کہ کاش ہم بھی اس مشکل سے گزرتے اور ایسا ہی عجر پاتے قرآن مجید میں بھی آتا ہے بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا عجر بے حساب دیا جائے گا ہے یعنی وہ اس کو گن بھی نہ سکیں گے unlimited ٹھیک ہے موسیقی ابھی جیسے آپ نے بات کی نا کہ انسان کامل نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ کی ذات صرف اور صرف سارا کا سارا کمال اللہ کے لیے اس کی بہترین مثال سورة الملک ہے اور اس پر ہم پڑھ رہے تھے تو بظاہر موت تو ہمیں شعر لگتی ہے کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا لیکن اللہ تعالیٰ نے موت کو زندگی سے پہلے ذکر کر کے ہمیں ایک ٹارگٹ دے دیا ہے کہ ہماری ازمائش بھی ہے اور کون ہم میں سے بہترین عمل کر رہا ہے تو احسن و عملہ کے اندر مختلف جو معنی بتائے گئے ہیں ان میں سے ایک معنی یہ تھا کہ کہ تم میں سے کون سب سے زیادہ اللہ کی قضاء پر راضی ہونے والا اور اس کی ازمائش پر سب سے زیادہ صبر کرنے والا وہ اس کا عمل سب سے احسن ہے السلام علیکم استاذہ میں اپنا ایک پرسنل ایکسپیرنس شیئر کرنا جاتی ہوں میں لاسٹر یہاں سے ٹی کیو کر رہی تھی تو مجھے ایک کرنے پرورم تھا تو جب یہاں ہم یہی آیات پڑے تھے سبر سبر اور سبر کی تو جب داکٹر نے مجھے بتایا کہ آپ کی کرنے زب فیل ہوگے تو جو انسٹینٹ میں اس جملہ نکلا وہ یہ نکلا کہ ان اللہ ہمارس صابرین اور پھر گھر میں بھی مطلب ماما بہت شوق ہوتی تھی پریشان ہوتی تھی تو میں ان کو اس تک کہتی تھی کہ نہیں ہمیں بازیاں بتاتی ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رضا میں راضی ہونا چاہیے سبر کرنا چاہیے تو ابھی یہ تھا نا کہ ایک کانٹا بھی چھپے تو جب میں ڈائر سے سٹارٹ ہوئے تو میں اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں تیز چینجر ایک قدیدار چاہتے ہوں اس کے بدلے جو مجھے تکلیف ہے تکلیف ہے اور اللہ نے اتنا فضل کیا اتنا کرم کے دل میں ایک سکون تھا ایک توقل تھا کہ کوئی بے چینی نہیں تھی کہ انشاءاللہ اللہ کی حکمت ہو گیا اللہ بہتر کرے گا اللہ بہتر اور اب الحمدللہ اللہ کو فضل ہے کہ میں آپریشن کامیاب ہو گیا میں دوبارہ سے آگئی پھر پریشانی بھی ہوتی تھی کہ پڑھائی رہ گے پڑھائی رہ گے تو اس میں پھر یہ جب میں گھر میں ہی تھی تو یہ کتاب المرد آچہ رہی تھی بخاری کی تو میں سنتی نہیں تو پھر میں ایک دام خوش ہو گیا میں نے کہا نہیں ہی آجر بڑھ رہے کوئی بھاپ نہیں پریشانی نہیں کرنی میں اپنا ایک ایک ایکسپیئنس شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ 2 سپتمبر کو یہاں پہ کلاس تھی پہلی میری اور 1 سپتمبر کو میں واش روم میں صبح صبح اتنے زور سے گری کہ میرا یہ پورا ماتھا نیچے لگا اور میرا یہاں پہ میں جاتے ساتھ سو گئی نہ کسی کو بتایا نہ کسی سے کچھ کہا اور میں پورا دن مطلب لیٹی رہی میری ماما گھر میں نہیں تھی تو اس وجہ سے میرے ادھر سارا خون جم گیا جس کی وجہ سے میں پوری رات ایسی تھی کہ میں پاگل ہو گیا بچہ پاگل ہو گیا کہ نہ اسے سنائی دے رہا نہ اسے دکھائی دے رہا کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی نئی پہ جان پا رہا تو جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے میری ناک کے اندر دو انجیکشن لگائے تھے کہ میں اس قابل بھی نہیں رہی تھی کہ میں اگلے دن آس سکو یہاں پہ جو میرے والد صاحب ہے وہ اتنے مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں کہ وہ اتنے بریشار ہو گئے تھے لیکن میری ماما نے یہ کورس کیا ہوئے لیکن میری ماما ہمت نہیں ہاری میری ماما نے کہا کہ میری بیٹی ٹھیک بھی ہوگی اور کل کلاس بھی لے گی انشاءاللہ تو جب پوری ران میری ماما میرے سرحانے بیٹھی رہی اور دعائیں کرتی رہی کرتی رہی کرتی رہی اور میں اگلے دن بولنے کے قابل ہو گئی اور مجھے سمجھ آنے لگا ڈاکٹرس نے کہا کہ یہ آپ کے بیٹی نہیں کچھ کر سکتی ابھی بھی میرے ماتھے پر یہ نشان ہے کہ ڈاکٹرس نے بلکل کہا کہ آپ کے بیٹی اب بلکل دماغی طور سے چلی گئی تو جب میں میرے پاپا رو کے بہت پریشان تھے وہ بھی بیمار ہو گئے تو میری ماما جب ہم آنے لگے تو اگلے دن جب میں نے کہا میں جاؤں گی میں اس قابل تھی کہ میں اٹھ سکتی تھی تو مجھے میرے وین والے انکل نے بھی ڈیچ کر دیا انہوں نے کہا کہ اب میں نے وین ہی ختم کر دیا تو اب آپ نہیں آسکتی تو آپ میرے پاس کنونس کبھی حال نہیں تو میری ماما نے کہا لاریب تمہارے اوپر اتنی بڑی آزمائش آئی ہے نا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس کا عجر کتنا ہوگا تمہارے لئے اور جب میں ادھر آئی تھی تو میرے سے پین پکڑنے نہیں ہو رہا تھا اور آپ ایکین کریں کہ میں نے چار دن سے کچھ نہیں کھایا تھا میری وومٹ کر کر کہ میری یہ جگہ اتنی سوج گئی تھی اور میں یہاں سے گئی اور میں نے کھانا بھی کھایا میں نے ریسٹ بھی نہیں کیا میں نے اپنے ٹوشن میں نے بچے بھی پڑھائے میں نے ہر کام کیا میں نے اپنی اسائیمنٹس بھی کمپلیٹ کی لیسن بھی ٹائمنٹس بھی کمپلیٹ کی تو یہ میرے لئے زندگی کا سب سے بڑا ایکسپریئنس تھا کہ آپ کے اوپر جتنی بڑی آزمائش آئے اپنے اللہ کی رسی کو اتنی مضبوطی سے تھام لو اور اپنے ایمان اس طرح کر لو کہ آپ ہر راہ آسانی سے پار کر سکتے اور قرآن شفاہ ہے انشاءاللہ ساتھ ساتھ اور بھی ملے گی اسلام علیکم میں ایک کوشن پوچھنا چاہتی ہوں کہ سبر کی کیا کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں یعنی سبر کس حالت میں کرنا چاہیے اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو کیا اس پر بھی سبر کر لینا چاہیے چھپ ہو جانا چاہیے نہیں اس پر چیخنا چلانا نہیں چاہیے آرام سے اپنا نکتہ نظر بیان کرنا چاہیے ہیلپ لینی چاہیے ظالم کے خلاف کسی ایسے شخص کی جو اس ظالم کو پوچھ سکے پکڑ سکے فرسٹ ٹپ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان خود اس سے نبٹے خود اس سے بات کرے اگر وہ سمجھے کہ یہ نہیں سن رہا تو پھر کسی اور کی مدد لے یعنی سبر کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان سار نیچے کر کے اوپر سے ڈنڈے کھانا شروع کر دے ظلم کو ریزسٹ کرنا ایک الگ چیز ہے لیکن یہ ہے کہ سبر جن کنڈیشن میں ہے اس میں بیماری ہے تکلیف ہے بیماری میں سبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ علاج نہ کریں سبر یہ ہے کہ آپ تکلیف برداشت آسان طریقے سے کلر کی ہیں شروع سے بلائنڈ ہے تو فیملی میں یہ تھا کہ سارے جو چھوٹے کزنز تھے وہ اسے تانگ کرتے تھے مطلب کھانا کھا رہی ہوتی تھی تو اس کے آگے سے برطن اٹھا لیتے تھے لیکن اس نے کبھی مرنی کیا اس نے ہمیشہ سمائل پاس کی اور اسے پتہ چل جاتا تھا کہ انہوں نے میرے آگے سے برطن اٹھایا ہے اور وہ کہتی بھی تھی اور فیملی میں چاچو وغیرہ سب آکے پوچھتے تھے نا بتاؤ میں کونوں تو ان کا نام بھی بتا دیتی تھی اور ماشاء اللہ اس نے قرآن مجید بھی حفظ کر لیا اور کاری صدی صاحب کو سنتی تھی اور ان کو سن کے پڑھتی تھی اور پھر مجھے بھی سناتی تھی پھر ہم دونوں نے اس طرح حفظ کر لیا اس کے ساتھ اس کی کمپنی کی وجہ سے میں نے بھی حفظ کر لیا اور اس نے کبھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ کی کبھی اس نے نہیں کہا کہ میں خوش نہیں ہوں ہمیشہ اس نے خوشی کا اظہار کیا اور ابھی بھی آپ کے لیکچرز بھی بہت شوق سے سنتی ہے ایسے لوگ ہمارے لئے مثال ہیں کہ اتنی بڑی تکلیف کے باوجود ان کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے اور ہمارے پاس ہزاروں نعمتیں ہوتے ہوئے چھوٹی چھوٹی بات کو ہم اپنے اوپر سواد کر لیتے ہیں السلام علیکم استعزہ جب سبر کی بات ہو رہی ہے تو میرے لئے ہمیشہ رول موڈل حضرت عیوب علیہ السلام کا سبر رہا ہے تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن مجھے بہت پہلے میری ماما نے ان کا قصہ سنایا کہ وہ ان کا سبر جو ہے سبر عیوب بہت مشہور ہے اور جب ان کے جسم پہ کیڑے پڑ گئے تھے تو وہ اپنے جسم سے جو کیڑا گر جاتا تھا اس کو اٹھا کے واپس رکھتے تھے اور کہتے تھے وہ بھی بہت اچھے تو میرے لئے ہمیشہ زندگی میں جب بھی کوئی پرابلم ہو یا کوئی بیماری ہو تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ میری جو تکلیف ہے وہ حضرت عیوب علیہ السلام جتنی تکلیف تو نہیں ہے جب وہ اس پہ سبر کر سکتے تو ہم بھی اتنی تکلیف پہ سبر کر سکتے ہیں اور سب سے زیادہ سبر انسان کو علم کے رستے پہ کرنا پڑتا ہے تو جن لوگوں کا نیا کورس شروع ہوا ہے ان سب کو یہ بات پلے باندھ لینی چاہیے کہ اس راستے کی ہر مشکل پر سبر کرتے ہوئے اپنا کورس پورا کرنا ہمت نہیں ہارنی نہ لوگوں کی باتوں کو مائنڈ کرنا ہے نہ ہی گرمی سردی کیوں پر پریشان ہونا ہے نہ ہی سبق کی مشکل اور زیادہ اور ٹیسٹ کے اوپر نیچے ہونے کو محسوس کرنا ہے بلکہ اس کو ایکسیپٹ کر لینا ہے کہ یہ تو ہونا ہی تھا اور اس پر عجر ہی عجر ہے ایک ایک آیت پڑھنے پر ایک ایک حرف پڑھنے پر دس دس نیکیاں ہیں تو یہ گھر بیٹھ کے تو نہیں ملتی نا ٹھیک ہے ستازہ پہلی حدیث کے حوالے سے کہ جب بھی ہم کسی کو ڈانٹتے ہیں نا تو ہم لو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑیں گے مطلب ہم ان کو ہمیشہ الجبار والی صفت بتاتے ہیں ہم کبھی الودود والی صفت نہیں بتاتے اور سبر میں یہ ہے کہ آپ کے محول سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے ڈیٹس پر اکسی ہوتا ہے کہ کوئی سبر کر بھی ہے تو لو کہتے ہیں اس کو دکھی نہیں ہوا مطلب ہم ایک محول مطلب آپ کو دوسروں کی اس طرح کا انوارمنٹ پروائیڈ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے سبر کو مطلب قائم رکھ سکیں صحیح اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم دوسرے کو ڈسکرنش کریں سبر کرنے پر ڈسکرنش کریں السلام علیکم میں سہر گلانی ہم لوگ اپٹر بات سے آئے تھے تین ماہ پہلے ہمارا ڈرائیور تھا اس کو ہم لوگوں نے بولا ہمیں علوضہ لے کے جاؤ تین ماہ پہلے ہمیں پتہ چلا تھا تو ہم لوگ پورا دین علوضہ ڈھونتے تھے ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا علوضہ آکی در ہے وہ ڈرائیور گاؤں کا تھا تو میری امی میری تین سسٹر ہم سب لوگ آئے تھے پھر میں نے بولا آپ میں جاؤں گی کدھر جاؤں گی ہم لوگ اتنے دور سے آئے ہیں تو ہم لوگ کو علوضہ نہیں ملا پھر دو ماہ بعد ہمیں علوضہ کی ایک باجی ملی ہے وہ پھر ہمارے ساتھ ادھر آئی ہیں تو پھر ہمیں میرا ڈرائیور بغیرہ ہوئے ٹیسٹ میں ادھر آئی ہوں تو میں نے اتنا شکر کیا میں نے اپنی امی کو بولا ہمیں ہمیں علوضہ مل گئے پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا تو اس دن ہم لوگ اتنا گھومے ہیں اتنا گھومے ہیں پھر الوداہ میں آئے ہیں پھر حاصل میں نے ہماری باجیوں نے ہمیں اتنے اچھے سے بیلکم کیا کبھی زندگی میں کسی ٹیچر نے ہمیں ایسے بیلکم نہیں کیا تھا ہماری حاصل کی باجیاں باجیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت ہے کہ جب نئے طالب علم آئے تو ان کو مرحبہ کہا جائے جزاکم اللہ خیرن کسیرہ سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و برکاتہ